اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے وزن کو نہ بڑھنے دیں اپنے وزن کا خیال رکھیں اپنی غزہ کا خیال رکھیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایسی ورزشیں کرنی چاہیے جس میں پیٹ کے مسلز آپ کے سٹرونگ ہو آپ کے کمر کے مسلز سٹرونگ ہو جس میں کچھ ورزشیں میں آپ کو بتا رہا ہوں لیٹ کے کر سکتے ہیں جس میں لیٹ کر ٹانگ کٹھی کر کے کمر اٹھانا اس ورزش کو آپ فالو کر سکتے ہیں اُلٹا لیٹ کر ٹانگ پیچھے کی طرف اٹھانا اور اسی طرح اُلٹا لیٹ کر اپنے جسم کو خاص طور پر کندوں کو اور اُپر والے حصے کو اُپر کی طرف اٹھانا جس کو ہم بولتے ہیں کوبرا پوزیشن اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایکسرسائز ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ آپ یا تو کیمل پوزیشن میں آجیں یعنی کہ دونوں ہاتھوں کے اوپر اور ٹانگوں کے اوپر آجیں جس کو عام الفاظ میں بولتا ہے گھوڑا بننا اس پوزیشن میں آپ پیٹ کو کھینچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ ٹانگ اسی پوزیشن میں آپ ایک ٹانگ سیدھا پیچھے کی طرف اٹھا سکتے ہیں اور ایک ہاتھ اوپر کی طرف اٹھا سکتے ہیں جس کو ہم سپرمن پوز بھی بولتے ہیں تو یہ کچھ ایسی ورزشیں ہیں جو کہ آپ عام زندگی میں کر سکتے ہیں اور یہ کرتے وقت آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے وہ مسل جن کو کور مسل بولتے ہیں یعنی پیٹ اور کمر کے ڈیپ مسل جو آپ کے جسم کو طاقتور رکھتے ہیں وہ ایکٹیو رہتے ہیں اور آپ کو کمر دھرد نہیں ہونے دیتے یہ تو کچھ ورزشیں تھیں اس کے علاوہ کچھ احتیاطی تدابیر جو آپ کو عام زندگی میں فالو کرنی چاہیے جس طرح کہ میں نے بتایا کہ آپ کو وزن نہیں بڑھنے دینا اور غزہ کا صحیح استعمال کرنا ہے تو آپ نے پیٹ کے لیے وہ غزہ استعمال کرنی ہے جس سے آپ کو قبض نہ ہو کیونکہ قبض کی وجہ سے آپ کو کمر درد ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں جس کورسی پر آپ بیٹھیں وہ کورسی آپ کے گردن تک آنی چاہیے یعنی کہ کمر کے ساتھ آپ کی کورسی کا سہارا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ جب جھکتے ہیں تو گھٹنوں کو موڑ کر جھکنا ہے گھٹنوں کو سیدھا کر کے نہیں جھکنا بہت دیر تک کسی سخت جگہ پر آپ مات بیٹھیں تو یہ کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ آپ اپنی روز مرہ کی زندگی میں فالو کر سکتے ہیں اور کمر درد سے بچ سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آج کی ان ٹپس کو آپ ضرور فالو کریں گے اور اپنے ایڈگیر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو خدا نحاسطہ کمر درد میں مبتلا ہیں ان کو بھی آپ اس سے آگاہ کریں گے تو نیکسٹ پروگرام میں ہم ایک نئے ٹپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ